دوستو آج ہم آپ کو رنگین فوٹوگرافی کی شروعات بتائیں گے کہ کس طرح کن تجربوں سے کن لوگوں نے ان کے تجربے کر کے اس چیز کو کامیاب کیا دوستو سن 1907 عیسی میں پیرس میں دو بھائی آگسٹ لومیر اور لویس لومیر نے فوٹوگرافی کے فن کو کامیابی کی سیڑھی پہ ایک اور قدم آگے بڑھایا اور رنگین فوٹو نکالنے کے کام کو عملی پجاما پہنایا دوستو رنگین فوٹو جبکہ 1860 عیسی کے دور سے بنتے تھے پر ان کا طریقہ کار بہت پہچیدہ ہوا کرتا تھا اور بہت مہنگا ہفتہ تھا اور اس کے باوجود لوگوں کو رنگین فوٹو کی خواہش ہوا کرتی تھی دوستو لومیر بھائیوں کا فوٹو کا طریقہ جس کو وہ آٹو کروم کہتے تھے اسی تصویر کے تین الگ الگ فوٹو نکالنے پر مبنی تھا دوستو ہر اسکرین میں رنگ دیئے ہوئے پاودر کے دانوں سے ڈھکی ہوئی ایک پلیٹیں ہوتی تھی جو بنیادی کلر فلٹر کا کام کرتی تھی اور اس طرح وہ تین الگ الگ پلیٹیں بناتے تھے اور ان میں سے ہر ایک اس طرح فلٹر بھی ہوتی تھی تاکہ ہر ایک پہ لال گرین بلو رنگ نظر آتا تھا دوستو وہ تین پلیٹیں جبکہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کو روشنی دی جاتی تھی اور اسی طرح رنگین تصویر بن جاتی تھی ناظرین یہ طریقہ کار بلیک اور وائٹ کے مقابلے میں جبکہ مہنگا تھا پر اس کے مختلف نمونے 1935 ایسی تک آگئے تھے دوستو اسی سال امریکہ کے کوڈے تجربے کاروں نے کوڈے کروم کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا جو کوڈا کلر سسٹم کی شروعات ثابت ہوا اور دوستو جدید فوٹوگرافی کا بنیاد اسی سسٹم پر مبنی ہے اور ناظرین آگے چل کے سائنس کی ترقی سے اس شعبے میں اور مزید جدد آتی گئی اور دنیا میں نئی چیزوں کا ایجاد ہونا شروع ہوا اور فوٹوگرافی کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آتا گیا دوستو ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی ہے کمیٹ میں ضرور بتائی گا اور ابھی تک آپ لوگ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں شکریہ